یہ اس کا چمٹا اور یہ دیکھیں ہیڈ اس کو بھی ہم نے یہ سلنڈر ہے اچھی طرح باف کی ہے باف سے یہ دیکھیں کلین ہو چکا ہے اب اس کے اوپر وہی پینٹ ہم لگائیں گے انشاءاللہ یہ پینٹ جلے گا بھی نہیں یہ پتری ہوگی یہ فرنڈ چمٹا ہے اس کا اسی کے اوپر بھی یہی پینٹ ہم نے لگانا ہے بلائک یہ دوسرا سمان ہے جو دیکھیں یہ اس کی اینک ہے اس کا سلنڈر ہیڈ یہ چمٹا ہے یہ نہیں چمٹا تھا یہ دیکھیں ہم بنی گئے یہ میٹر پتری ہے یہ بھی فریم کی پتری ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل ریڈی ہو چکے یہ اسی پارٹس کو بھی ہم نے وہی پینٹ لگایا ہے جو فریم کو لگایا ہے مکمل ماشاءاللہ بالکل ریڈی ہو چکا امید کرتا ہم آپ کو ہماری یاد کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو لازمی بریس کرنے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہے اور آپ ہمارے چینل سے مستفید ہوتے رہیں تو ملتے ہیں نیکنی ویڈیو میں تب تک لئے ہمیں اجازے دیجئے اوکے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا علی موڈیفکیشن اور جنرلی بنگلہ تحصیل میاں جنوزیلہ خانوال اوکے اللہ حافظ رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل علی موڈیفکیشن آج اپنے دوستو کے لئے ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر اس یوڈیو میں آپ کو دکھائیں گے بغیار بٹھی کے پینٹ کیسے لگا جاتا ہے چیسیز کو چینہ کا فریم ہے آپ کے سامنے اس کو ہم نے بغیار بٹھی کے پینٹ لگانا ہے مکمل طور پر آپ کو پینٹ لگا کر دکھاتے ہیں اور کون سے کیمیکل اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ اس کی پتری یہ والی یہ سیڈ پر لگی ہوتی ہے انشاءاللہ یہ پینٹ یو ہے ماسٹر پینٹ ہم ہم اسے استعمال کریں گے اور اس کے اندر کے جو کیمیکل ڈلتے ہیں وہ کیمیکل بھی آپ کو دکھاتے ہیں مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے تو پلیس ویڈیو کو پورا دکھا کریں سکیپ کر کے نہ دکھا کریں مکمل واج کیا کریں سٹیپ ویڈیو آپ کو سمجھانے کے مقصد یہی ہے کہ آپ مکمل ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو آپ کو ساری بات کا پتہ چل جائے گا تو اپنی بھائی کو آپ خود پینٹ لگا سکتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں اس کا یہ چمٹا کنڈیشن آپ کے سامنے کتنا زنگ پڑا ہوئے اس کو ہم لگائیں گے بٹھی کے بغیر بٹھی والا پینٹ اس کو استعمال نہیں کریں گے یہ پینٹ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں خود بھی لگا سکتے ہیں یہ فریم اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتنا زنگ پڑا ہوئے بلکل ختم ہو چکا پینٹ انشاءاللہ اس کو وہ پینٹ لگائیں گے جو آپ بہ آسانی بازار سے خرید بھی سکتے ہیں اور آپ بھائی کو لگا بھی سکتے ہیں باہر ہی خوش ایک ہو جائے گا یہ پٹرول یا تنر وغیرہ سے انشاءاللہ اترے گا بھی نہیں یہ دیکھیں یہ سارا کبار انشاءاللہ ہکے کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیسے پینٹ اس کو لگایا جاتا ہے پینٹ اسے ہم لگانے لگیں یہ دیکھیں فرین کو بلکل اچھی طرح ساف کر لی ہے پینٹ جو بکایا ہے وہ یہ ایسے ہی رہے گا نیچے اس کی اوپر یہ ایسے پینٹ لگا دیں گے ماسٹر کا پینٹ لگائیں گے اس کے اندر جو کیمیکل ڈلتے ہیں وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ پینٹ کیسے لگایا جاتا ہے یہ اس کا چمٹا ہو اور یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے یہ سلنڈر ہے اچھی طرح باف کی ہے باف سے یہ بلکل کلین ہو چکا ہے اب اس کے اوپر وہ ہی پینٹ ہم لگائیں گے انشاءاللہ یہ پینٹ جلے گا بھی نہیں یہ پتری ہوگی یہ فرنٹ والد چمٹا ہے اس کا اسی کے اوپر بھی یہ ہی پینٹ ہم نے لگانا ہے بلائک دوستو یہ دیکھیں یہ ماسٹر پینٹ ماسٹر کمپنی کی یہ ڈبی بڑی آسانی سے کسی بھی پینٹ سٹور سے آپ کو مل جائے گا ساڑھے تین سو روپے کے یہ ڈبی ہے اس کے اندر جو ہم نے کنوارٹ کرنا ہے اس کو پکا کرنے کے لیے آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ پینٹ کیسے کام کرے گا کہ یہ اتر جائے گا پٹرول سے یہ تھنر سے انشاءاللہ نہ ہی یہ پٹرول سے اترے گا اور نہ ہی یہ تھنر سے اس کے اندر جو ہم کنوارٹ کریں گے وہ ہے ایگل کا ٹوکے کا تھنر یہ دیکھیں ٹوکے کا تھنر ہو گیا اس کے ساتھ چیمپئن کا جو ہے وہ یہ اسے خوشک کرنے میں مدد دے گا اور یہ اس کی چمک بڑھانے کے لیے اور اسے پکا کریں گے ساتھ میں اس کے اندر ہم کنوارٹ کریں گے پٹرول یعنی کہ چار چیزیں ہو جائیں گے مکس ایک تو یہ کلر ہے دوسرا نمبر تینر کا تیسرا نمبر ای بی ایس کا اور چوتھا نمبر جو ہے پٹرول کا تو انشاءاللہ یہ کلر کبھی بھی نہیں اتر گا سستہ ترین فارمولہ ہے سارا ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنی کاؤسٹ آئی ہے اتنے سمان کے لیے اور کتنا بلیک بلیک ہمارا پینٹ لگا تو مکمل آپ کو ڈیٹیل سے دکھائیں گے تو مزید ویڈیو کے ساتھ رہے سکیپ کر کے نہ دیکھیں اینڈ تا کے ویڈیو کو دیکھیں پورا ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے کہ کتنا خرچہ اس کے اوپر آیا جی دوستو پینٹ آپ نے ایسے مکس کرنا ہے جتنا آپ کو پینٹ چاہیے اتنا آپ نے پینٹ مکال لینا ہے یہ ایگل کا دھوکے کا تینر ہے وہ بھی آپ میں جو آپ کو کیمیکل بتائیں وہ سارے کے سارے ترتیب وائز آپ نے اس میں مکس کاف لینے ہیں اس کو آپ نے اچھی درہ ہلانا ہے لاکر اچھے سے کپڑے سے ساپ گار کے اور گھر میں ڈال لیں جی اب سٹیپ شروع ہوتا ہے پینٹ کا سارے کا سارے پارٹس جو بھی آپ کو ہم نے پہلے دکھایا اسی طریقے سے آپ نے سارے سمان کو پینٹ لگاتے جانا ہے ترتیب وائز آپ پینٹ لگائیں جو بھی آپ نے پینٹ لگایا اس کو ایک سیڈ پر رکھتے جائیں یہ دیکھیں یہ اس کا چمٹا ہے جو آپ کو پہلے ہم نے دکھایا اچھی طرح ہم نے پہلے اس کو ساپ گیا اب اس کے اوپر پینٹ لگا رہے ہیں پینٹ کی کوائلٹی ابھی آپ کو بتائے گی کیسا پینٹ لگ رہا ہے پینٹ لگاتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ پینٹ کہیں بھی لٹکنے نہ پائے گن کو ایک جگہ پہ نہیں رکھنا اب باری آتی ہے فریم کی فریم کو آپ نے پہلے نیچے سے لگانا ہے نیچے الٹی سیڈ رکھ کے اس کی نیچے والی سیڈ پر آپ نے فریم کو اچھی طرح پینٹ لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں جیسے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح پینٹ کی ماشاءاللہ کوائلٹی آئے گی چمک آپ یہ سامنے ابھی سے یہ دیکھیں بٹھی والے پینٹ کے برابر چمک ماشاءاللہ آ رہی ہے سارے فریم کو آپ نے الٹا کر کے پہلے اور بعد میں اس کو سیدھا رکھے سارے فریم کو اسی طرح آپ نے پینٹ لگانا ہے پینٹ لگاتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ پینٹ کو کہیں بھی لٹکنے نہ دیں ماشاءاللہ فریم ماشاءاللہ سیڈ والا ہمارا بلکل اوکے ہو چکا ہے نیچے سی سیڈ جو ہے بلکل اوکے ہو چکی ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے فریم ماشاءاللہ فریم ہمارا بلکل اوکے ہو چکا ہے آپ کے سامنے دیکھیں اس کو ماسٹر پینٹ ہم نے لگایا چمک آپ کے سامنے کیسی چمک گئی اور کیسی شانی گئی گئی یہ دیکھیں سارے کا سارا فریم ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ایسے ہی ہم نے وہ چمٹا ہیڈ جو تھا اس کے اوپر بھی ہم نے ایسے ہی پینٹ لگایا یہی پینٹ لگایا ہے ریزلٹ ماشاءاللہ کیسا ریزلٹ دے رہا ہے یہ پینٹ اس کا بہت ہی کم خرچہ آیا بھائی مکمل طور پر جتنا بھی ہم نے پارٹس لگایا ہے بلاگ میں جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے اتنے پارٹس وہ ٹوٹلی پندرہ سوربے خرچہ آیا سارا کل ملاہ کی پندرہ سوربے میں ماشاءاللہ ہمارا سمان یہ بلکہ ریڈی ہو چکا ہے بٹھی والے پینٹ سے خرچہ بہت کام ہے بٹھی والے پینٹ کا خرچہ بہت زیادہ آتا ہے اور یہ ماشاءاللہ پینٹ کام جب رہے گا یہ دوسرا سمان ہے جو دیکھیں یہ اس کی آنک ہے اس کا سرندر یہ چمٹا ہے یہ نہیں چمٹا تھا یہ دیکھیں کم بنی گئے یہ میٹر پتری ہے یہ بھی پریم کی پتری ہے ماشاءاللہ بلکہ ریڈی ہو چکے اسی پارٹس کو بھی ہم نے وہی پینٹ لگایا ہے جو فریم کو لگایا ہے مکمل ماشاءاللہ بلکہ ریڈی ہو چکا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یارڈ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل میں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کے بٹن کو لازمی بریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہے اور آپ ہمارے چینل سے مستفید ہوتے رہیں تو ملتے ہیں نیکنی ویڈیو میں تب تک لئے ہمیں اجازے دیجئے اوکے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا علی موٹیفکیشن اور جنرلی بنگلہ تحصیل میں جنوزلہ خانوال اوکے اللہ حافظ